السلام علیکم ناظرین پاک ویدر این ایگری کلچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تازہ ترین ریڈار سیٹلیٹ کے مطابق آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹوں میں بھی پاکستان کے زیادہ تر جو علاقے ہیں ان میں بارشیں تیز بارشیں تیز آندھی کے ساتھ اور کچھ مقامات پر یالہ بری بھی متوقع ہے ویڈیو میں آگے پھرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو آپ سے گزارش ہے چینل کو سبکرائب رازمی کرتے سب سے پہلے اگر بات کریں آج سو وار اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے کے دوران تو مغربی سسٹم پاکستان میں جیسے ہی داخل ہوا ہے تو مغرب کی تھنڈی ہوایں چلنا شروع ہو گئی ہیں بارش کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ شمالی پنجاب میں اس وقت وقفے وقفے سے تغریب جو بارش ہے اس کا سنسلہ جاری ہے سب سے پہلے خیبر وقتوخہ کی بات کرتے ہیں خیبر وقتوخہ کے بہت سے علاقوں میں اس وقت تیز مغربی ہوایں چل رہی ہیں اور بعض مقامات پر ہلکی بارش متوقع ہے اگر صبح سندھ کے علاقوں کی بات کریں تو صبح سندھ کے علاقوں میں بارش تو نہیں دیکھی جائے گی لیکن وہاں پر بھی مغرب کی تھنڈی ہوایں چلنے کی وجہ سے اسی طرح بلوچستان کے علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو مغربی سسٹم ہے اس کے زیر اثر بارشیں متوقع تو نہیں ہیں لیکن وہاں پر بھی مغرب کی تھنڈی ہوایں چلیں گی اب آپ کو پنجاب کے حوالے سے اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ پچھلے بارہ گھنٹے میں بھی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں بارش کا سنسلہ جاری ہے اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے بھی یہ سنسلہ اسی طرح وقفے وقفے سے جاری رہے گا شمالی پنجاب کے بہت سے علاقوں میں جیسے کہ مری اٹک راولپنڈی چکوال اسلام آباد کے علاقے ان میں وقفے وقفے سے بارش کا سنسلہ جاری ہے اگر راولپنڈی اور مری کے حوالے سے بات کریں تو تیز آندی طوفان آج صبح وہاں پر آیا ہے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو بارش کے امکانات ہیں وہ روشن ہو گئے ہیں اگر بات کریں اس کے علاوہ شمالی پنجاب کے دوسرے علاقوں کی تو وہاں پر بھی بارش کا جو سنسلہ ہے وہ آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے ہوئے وقفے وقفے سے جاری رہے گا اسی دوران وستی پنجاب کے بھی بہت سے علاقوں پر تغریب بارش متوقع ہے یاد رکھیے جن شہروں کے نام آپ کو بتائیں ہیں بارش پورے پورے شہر میں نہیں ہوگی بارش شہر کے کچھ حصوں میں متوقع ہے اگر بات کریں کسور ننکانہ صاحب اکارہ ساہیوال پاک پر سنفیساوہ ٹوبار ٹیکسن جھنگ چنیوڑ سرگودہ خوشاب میاں والی کی تو یہاں پر بھی بادل دیکھے جائیں گے اور بارش متوقع ہے فیلہا جنوبی منجاب کے علاقوں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ جنوبی منجاب کے جتنے علاقے ہیں وہ اس سے بارش حاصل تو نہیں کر سکیں گے لیکن وہاں پر بھی تھنڈی ہوایے چلنے کے وجہ سے موسم خوشگوار ہو جائے گا اب آپ کو بڑھ بڑھ کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے چلیں کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق رات گے بھی اور آج سنوار کے دن بھی سوات کلام اس کے علاوہ گلگت کشمیر کے علاقوں پر تگری موسم سرما کی تگری اور شدید قسم کی جو بڑھ بڑھ بڑی ہے اس کا سنسلہ جاری ہے اور آنے والے بارہ سے چوبیس گھنٹے بھی یہ سنسلہ اسی طرح جاری رہے گا اس کے علاوہ خیبر وقتوخہ کے بلند بھی موسم سرما کی جو تگری بڑھ بڑی ہے وہ اس وقت وقفے وقفے سے جاری ہے اگر مری کے حوالے سے بات کریں آپ کو تو رات گے سے بھی مری میں جو وقفے وقفے سے بڑھ بڑی کا سنسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور آنے والے بارہ گھنٹے بھی اسی طرح مری میں بھی بڑھ بڑی کا جو سنسلہ ہے یہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا جیسے ہی مزید اپڈیٹ آتی رہے گی محکمہ موسمیات کی طرح سے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں گی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا جو نوٹفیکیشن ہاں وہ ملتا رہے آپ کا بہت شکریہ